جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہزوقا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین صاحب کا کرکٹر سیدنور سیدنور کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے جس میں انہوں نے خواتین کی بڑھتی ہوئی طلاق کے بارے میں بات کی ہے اور ایک اہم نکتے کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے محترم سامین دراصل صاحب ایک قومی کرکٹر سیدنور نے کام کرنے والی خواتین کو طلاق کی بڑھتی شرعہ کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے سیدنور کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جب سے خواتین نے کمانا شروع کیا ہے تب سے طلاق کی شرعہ میں تیس پیصد اضافہ ہو گیا ہے سیدنور ویڈیو میں مزید کہتے ہیں کہ میں حال ہی میں اسٹریلیا سے ہو کر آیا ہوں جہاں کہ ایک میر بھی اپنے شہر اور ملک کے حالات سے پریشان تھے اسٹریلیا میں نوجوان خوار ہو رہے ہیں گر والوں میں بیویوں اور شوہروں میں لڑائیا اور جگڑے ہو رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے میر سے سوال کیا کہ ان کے ہاں خودکشی کا رجحان زیادہ کیوں ہے اور نوجوان نسل میں نشہ اتنا مقبول کیوں ہے اس پر میر نے کہا کہ جب سے ہم نے اپنی خواتین کو کمائی پر لگایا ہے تب سے حالات خراب ہوئے ہیں سابقہ کرکٹر کا کہنا تھا کہ جب خواتین خود مختار ہوتی ہے تو وہ مرد سے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے اب میں خود کما سکتی ہوں انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال ایک سوچی سمجھی منصوب بندی کے تحت برپا کی جا رہی ہے لیکن یہ منصوبہ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک خدا ہمیں ہدایت نہ دے گا پاکستانی معاشرے میں لوگوں کی آنکھیں بن ہیں ہاتھ میں لاتی ہیں اور چلتے جا رہے ہیں اس منصوب بندی کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہا محترم سامین رپورٹ کے مطابق طلاق کی بڑھتی ہوئی شرعہ پر سید انور نے اس بارے میں بات کی ہے کہ اس کے سب سے بڑی وجہ بلکہ تیس پیست کا جو اضافہ طلاق میں ہوا ہے خاص طور پر پاکستان میں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ طلاق کاریشو بڑھنا شروع ہوا ہے تب سے عورتوں نے کمانا شروع کیا ہے اور انہوں نے نوکریہ اور باہر جانا شروع کیا ہے محترم سامین اس موقع سے سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چل گئی ہے اور لوگوں کی اکثریت کی طرف سے سید انور کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے محترم سامین اب آتے ہیں جامعہ بن نوریہ عالمیہ بن علی ٹاؤن کے ایک فتوے کی طرف کہ وہ عورتوں کے نوکری کے بارے میں اور جاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ہم جامعہ بن نوریہ عالمیہ بن علی ٹاؤن کا فتوہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی مفتیان حضرات سے پوچھا گیا ہے کہ عورتوں کے لئے ڈاکٹر کا شبہ اختیار کرنا کیسا ہے یا کوئی اور باہر جا کر جاب کرنا اور میڈیکل میں انہیں مرد مریض بھی دیکھنے پڑیں گے بیس گھنٹوں تک کی ڈیوٹی بھی دینی ہوگی رات میں ہسپیٹل میں ڈیوٹی بھی کرنی پڑے گی اور وہ پوچھنے والا کہتا ہے کہ میرے بیوی نے ایم بی بی ایس کیا ہے اب اس کی ہاؤس جاب کا ٹائم ہے میڈیکل شعبے میں مرد عورت کا فرق نہیں کیا جاتا محترم سامین جواب میں کہتے ہیں کہ واضح ہو کہ عورت کا نان نفک اللہ سبحانہ وتعالی نے مرد کے ذمہ رکھا ہے اس لئے بغیر ضرورت عورت کا گر سے باہر جا کر نوکری کرنا درست نہیں ہے محترم سامین نکتے کی طرف آپ توجہ دیں کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ کے مفتیان حضرات نے بھی فرمایا کہ ان کا نوکری کرنا صحیح نہیں درست نہیں ہے البتہ اگر سائل کی بیوی اپنی تعلیمی استفادے کی پرس سے نوکری کرنا چاہے تو درجزیل شرائط پاسداری کے ساتھ نوکری کر سکتی ہے محترم سامین وہ شرائط کیا ہے نمبر ایک دورانی ڈیوٹی کسی قسم کی زیب و زینت خوشبو وغیرہ کا استعمال نہ کرے جو یہ آج کل بالکل ناممکن ہے جو بھی عورتیں جاتی ہیں جاب کے لیے وہ خوشبو کا بے استعمال کرتی ہے زیب اور زینت بھی کرتی ہے پہلا شرط تو نہیں پایا جاتا اکثر عورتوں میں بہت کم ایسی ہے جو اس طرح کرتی ہے دوسرا شرط کے تمام بدن بالخصوص شہرے کے چھپانے کا احتمام کرے تیسرا یہ کہ برکہ وغیرہ سادہ اور ڈیلہ استعمال کرے برکہ بھی استعمال نہیں کرتی اکثر خواتین غیر محارم کے ساتھ خلوت فزلگوئی ہسی مزاق اور بے تکلپی سے بھی اجتناب کرے اگر غیر محارم مریض کو دیکھنے اور باتچیت کرنے کی ضرورت پیش آئے تو لہجے میں لچک نہ رکھے چھٹا یہ کہ نگاہوں کی مکمل حفاظت کرے ساتھوہ یہ کہ ملازمت کی وجہ سے شہر کی حقوق ضائع نہ ہو نمبر آٹھ یہ کہ نمازوں کے اوقات کا احتمام کریں محترم سامیر اگر یہ آٹھ شرائط پایا جائیں تو اس عورت کے لیے پھر نوکری کرنا جائز ہے لیکن اگر یہ شرائط جو بہت ہی تقریباً سو میں سے ایک پیسد عورتوں میں پایا جاتا ہے یہ طلاق کا تیس پیسد جو رجحان بڑا ہے جو طلاق میں تیس پیسد اضافہ ہوا ہے یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ان آٹھ شرائط کی طرف عورتیں توجہ نہیں دیتی جو سابقہ کرکٹر سیدنور نے جو بات کہی ہے تو وہ اگر ان شرائط کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے لیکن جب بھی عورتیں نوکری کرے گی تو اس کا ضرور نقصان نکلے گا اور ہمارے معاشرے پر اس کا اثر ہوگا تو اس پر بے جا تنقید نہ کیا جائے انہوں نے صرف اس بارے میں کی ہے کہ عورتوں کی زیادہ باہر جانے سے بے حیائی پیلتی ہے اگر یہ آٹھ شرائط جس عورت میں پائے جائیں اور وہ اس کا خیال رکھے تو پھر شریعت نے اس کو اجازت دی ہے وہ اپنا جا بھی کر سکتی ہے لیکن یہ بہت کم دیکھا گیا ہے کہ کسی عورت میں یہ آٹھوں کے آٹھ شرائط پائے جائیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاء الحق وزہق الباطل ان ان الباطل كان زوزوقا موسیقی موسیقی